مرحیم میں ڈاکٹر سعیز رفان اللہ افرام آباسین اینوورسٹی پشاوہ یہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں کیا او ایس پی ایف ایمپلیمنٹیشن ایمپلیمنٹیشن اچھا فار دس ایک آپ سمپلیسٹی میں جس ون ایریا کو ڈیفائن کرتا ہوں ٹھیک اگر آپ چاہتے تو ملٹیپل ایریا کو بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ اس طرح ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آٹ لائن ہو گیا بس صحیح یہ نظر آ رہے ہیں لائے وہ کچھ عجیب سا ہوگی ہے چلو ٹھیک ہے میں اس کو ایفیٹ آ جاتا ہوں حضر میں وہ یلو صحیح نظر نہیں آ رہا یہ ایریا ون صحیح ہے نا اور یہ کیا ہو گیا آپ کا ایریا ٹو اگر آپ کے پاس ایریا ٹری ہے دیسی طریقے سے ایریا ٹری بھی آپ ڈیفائن کر لیں بات سمجھ آ گئی تو آپ اس ایریا کے اپنے روٹرز ہوں گے اس ایریا کے اپنے اس ایریا کے اپنے سمجھ آ گئی میں اس کو فیل حال کیا تو ایریا ون کیا یا ایریا زیرو جو بھی آپ کا دل چاہے اس طرح آپ کر لیں اس کو میں کیا تو کیا ایریا ہاں زیرو کیا میں نے اس کو کہی دیا ایریا زیرو بات سمجھ آ گئی اب یہ ایریا ون یہ ایریا تو اب یہاں پر میں دو روٹرز کو لگا لیتا ہوں یہ ایک روٹر میں نے لگا دیا ہاں یہ دوسرا روٹر دے کے میں نے لگا دیا بات سمجھ آ گئی اب میں کیا کر رہا ہوں اس روٹر کو انٹرفیسز میں کنیک کرتا ہوں ایک منٹ میں ایسے کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں فیلال ختم کر اس کو فیلال میں ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے کیا کر دیا آف کر دیا میں نے اور یہ کیا ہے گیک ایترنیٹ کے یہ تین انٹرفیسز میں نے کتنے لگا دیئے میں نے تین انٹرفیسز میں نے لگا دی ہاں یہ دیکھیں آپ کلک کریں گی تو اس کے ساتھ نچلک آتا ہے سیس کو گیگا بیٹ ایترنیٹ نیٹورک موڈیول پروائیڈ گیگا بیٹ ایترنیٹ کوپر کنیکٹیوٹی کونسی کوپر کنیکٹیوٹی تو اگر آپ نے فائبر اپٹک کا لگانا ہے یہ فائبر اپٹک وہ ایف جی کے ساتھ تو وہ آپ کی مرضی ہے میں نے کوپر کے تین لگا دیئے ٹھیک میں اس کو کوپی اور یہ پیسٹ یہ میں نے لگا دیئے بات کی سمجھ آگئی اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک دو سوچز بھی لگا لیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا زیادہ ویزیبیلٹی ملے یہ دو سوچز بھی دیکھیں میں نے لگا دیئے صحیح اج اب نکس میں کیا کرتا ہوں ان سوچز کے ساتھ فی الحال ایک ایک پی سی میں لگا لے تو کیا یہ ایک پی سی میں نے ادھر لگا دیا ایک لیپ ٹاپ میں نے ادھر لگا دیا اب میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں آپس میں کیا ہے یہ سٹریٹ کیبل کے طرف میں نے اس کا یہ کنیکٹ کر دیا اس کے ساتھ اور یہ سٹریٹ کیبل لیا یہ سیکنڈ انٹرفیس اور یہ میں نے اس کے فاس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اب یہاں پر جو یہ راوٹر ہے اور یہ راوٹر ہے اس کو کراوس کیبل کیتروں میں کنیکٹ کروں گا گیگ ایترنیٹ زیرو بائی زیرو اور اس کے گیگ زیرو بائی زیرو کے ساتھ بات یہ سمجھا گئی اسی طریقے سے اس کا جو گیگ ون بائی زیرو ہے یہ میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا یوزنگ سٹریٹ کیبل اور اس کا گیگ ون بائی زیرو یہ میں نے کنیکٹ کر دیا اس کے ساتھ بات کی سمجھا گئی اچھا اب دیکھیں میں ایک لمحے کے لیے اس کو بارڈر روٹر کنسیڈر کرتا ہوں کیا کنسیڈر کرتا ہوں بارڈر روٹر تو اب اگر ایک اور بارڈر روٹر اگر ہے یہ والا جو اس ایریا سے بیلان کرتا ہے تو اس کا یہ جو انٹرفیس ہے یہ والا گیگر 2 بائی زیرو کونسا یہ اس کے گیگ 2 بائی زیرو کے ساتھ دیکھیں میں نے کنسیڈر کرتا ہے کچھ بات کی سمجھا گئی دیکھیں میں فیلہ حال کنفیوز میرے خیال ہے کہ آپ تیس سناریو سمجھ اب آگے لیکن اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں ایک کمپلیس نگوار کو یا ایک انٹرپرائیز نگوار کو ہم ڈیزار کرتا سمجھا گئی آج اب نیکس میں کیا کرتا ہوں یہاں پر آئی پی ایڈریس اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں تو کیا کروں گا میں یہاں پہ یہ انٹرپیس 192.168.1.0.24 صحیح اور یہ کیا ہوگا 192.168.1.0.24 168.1.0.24 اب یہ والا انٹرپیس ہوگا اس کو میں ڈاٹ ون کہتا ہوں کیا ڈاٹ ون اور اس کو میں کیا کہوں گا ڈاٹ ون میں کہوں گا بات بات سمجھ آگئی اسی طریقے سے یہ والا جو نیٹورک ہے اس میں کیا کہ تو 192.168.100.0.24 کلاس مطلب یہ کلاس دونوں کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کنفیوز نہ کریں اچھا اسی طریقے سے یہاں پر جو راوٹر کا یہ والا جو انٹرپیس ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو میں لکھ لیتا ہوں 192.168.200.0.24 صحیح اچھا اب اس کا یہ جو انٹرپیس ہوگا اوپر والا اس کو میں ڈاٹ ون کرتا ہوں کیا ڈاٹ ون اور اس کا جو اوپر والا انٹرپیس اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو ڈاٹ ون کرتا ہوں باتی سمجھ آگئی یا نہیں ہاں صحیح اب نیچے جو ہے آپ 2 3 4 5 جتنے بھی آپ کے پیسی کریں آپ لگائی ایک پیسی ہے یہ ہنڈرڈ ڈاٹ 2 ہنڈرڈ ڈاٹ 3 ہنڈرڈ ڈاٹ 4 یہ 200 ڈاٹ 1 200 ڈاٹ 2 200 ڈاٹ 3 جتنے آپ لگا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر جو پیسی ہیں ان کو آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی کنفیگریشن 192 ڈاٹ 168 ڈاٹ 100 ڈاٹ 2 صحیح اور گیٹوے کیا ہوگا 192 ڈاٹ 168 ڈاٹ 100 ڈاٹ 1 یہ گیٹوے جو مس نے بات کی تو یہاں پر میں لگا دی اب اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہوگا ڈسٹوپ ip ڈریس اس pc کا 192 ڈاٹ 168 ڈاٹ کیا 200 ڈاٹ 2 صحیح ہے na pc کا یہ اور اس کا 192 ڈاٹ 168 ڈاٹ 200 ڈاٹ 1 یہ ہوگیا بات سمجھ آری سمجھ سمجھ 24 ڈاٹ سمجھ 24 ڈاٹ یہ یہ پر آپ دیکھیں آ یہ 24 ڈاٹ یہ والا نہیں یہ والا میں میں کوشش کیا کہ آسان آسان سہلو کیونکہ یہ بنانے میں ٹائم لگتا ہے مطلب کوئی مسئلہ مجھے نہیں اللہ کے فضل سے لگ یہ ٹائم لیتا ہے تو میں چاہتا کہ جلدی ہو جب آپ کو پریٹس کے لیے بی ٹائم میں مقصد سارا یہ ہو اچھے اینی ہاؤ اب آپ یہاں پر روٹر ون کو اوپن کریں اچھے میں اس کو یہاں پر اس کو میں کیا کہ تو آر ون صحیح اور اس کو میں نے کیا کر دیا سوری اس کو میں نے کیا کر دیا آر تو کر صحیح یہ دو نسا میں اس کو یہ ذرا ویزیبیلٹی اس کی آپ ہو گئی اچھے اب میں کیا کرتا ہوں آر ون کو میں اوپن کرتا ہوں آر ون کو میں اوپن کر دیا سی ای آئی آر سوری یہ تو آف ہے تو آن کریں آپ اس کو آن یہ آف ہے تو اس کو بھی آپ کیا کریں آن کر آن اچھے اب آر ون کو آپ اوپن کریں سی آئی موڈ میں آن نو میں آن سہی اینیبل آن شو آئی پی انٹرفیس بریف تو کوئی آئی پی اس کو آسائن نہیں ہے make it a show آئی پی route تو کوئی routing ابھی اس کی define نہیں ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں according to this diagram میں اس کو آئی پی آسائن کرتا ہوں تو یہ fast internet zero by one یہ کیا ہے یہ کیا ہے zero by one تو میں کیا کہ تو یہاں پر configure terminal ہاں host name میں اس کا change کرتا ہوں r1 کو کس کو تو یہ ہوگا ہمیں ذرا سمجھ پھر صحیح آئے گیا پھر میں کیا کرتا ہوں interface gig internet sorry کیا ہے fast internet ہے یہ تو میرے اس کو تھوڑا سا confirm کرنا چاہتا ہوں اب دیکھیں اب ذرا visibility اس نے 100.1 255.255.255.0 اور کیا no shut down سا یہ کیا link اب ہو گیا صحیح exit اور interface gig 0 by 0 اور ip address کیا 192.168.1.1 255.255.255.0 اور no shut down یہ بھی آپ نے کیا کر دیا اب کر بات سمجھ آگئی کیا نہیں اب آپ کیا کریں اس کو exit sorry enable اور show ip interface brief اب یہ دیکھیں ips assign ہو گئی gig 1 by 0 کو 100.1 اور یہ تو اب اگر میں یہاں سے ping کروں گا نا یہ laptop 1 سے ping کیا 192.168.100.1 تو دیکھیں یہ ping کر رہا ہے کریں نا اور 1.1 کو بھی میں کرتا ہوں یہ ابھی نہیں کر رہا بات کیا اس انٹریفیس کو ڈی ای پی اڈریس دے دیتا ہوں اچھا اس کے بھی میں ایسے گ 1 by zero اور zero by zero کو دیتا ہوں پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر بھی no enable configure terminal our host name r2 میں نے یہ set کر گی اب میں کیا کروں گا انٹر فیس سوری کیا ہوا آیا کیا انٹر فیس گی کیا 1 by zero دیکھیں 1 by zero کیا ہے گ 1 by zero تو میں کیا دوں گا ip address کیا 192 ڈاٹ 168 ڈاٹ 200 ڈاٹ 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 255 ڈاٹ 255 ڈاٹ 255 ڈاٹ اور now shut down بات سمجھ آگئی آج پھر میں کیا کرتا ہوں exit اور انٹر فیس gig zero by zero اور ip address کیا 192 ڈاٹ 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 255 255 255 ڈاٹ zero اور now shut ڈاون ہو گئی بات آج اب exit ڈاٹ 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 صحیح no میں اب اس کے اوپر o spf کو enable کرتا کیا میں کرتا اس کے اوپر o spf کو enable کرتا ہوں تو اب میں یہاں پر آج show ip route c stands for directly connected c stands for directly connected بات سمجھا نہیں اب میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر o spf کو enable کرتا ہوں تو وہ کیا ہے o spf zero اور یہ سمجھا نہیں کہ دیکھیں o spf کیا different components ہیں o spf internal area o spf time اور وغیرہ وغیرہ تاکہ وہی چیز میں o spf میں آپ کو سمجھا نہیں میں کیا کروں گا جب بارہ configure terminal اور کیا router ospf کیا ospf اور کیا لکھا ہوئے process id تو process id آپ کوئی بھی آپ دے سکتے بات سمجھا نہیں یہ آپ نے management کے لیے استعمال کرتا ہے ٹھیک تو process id میں نے کیا دی save for example two thousand کیا کیا میں نے دی two thousand صحیح اب میں کیا کرتا ہوں once it's at dot hundred dot zero اچھ اس کے ساتھ submit mask نہیں ہوتا میرے جا ہوتا ہے کیا wild card mask میرے اس کو جنی card کو کیا وہ تو میرے سو وال card mask اچھا اس کا بڑا آسان طریقہ ہے اگر آپ بھی کہتے ہیں نا کہ میرے پاس جو subnet pass وہ کیا ہے two number five دار two double five دار two double five دار zero تو اب isto وال دائم کنور کر لیں کسو کنور کر لیں ساییز یہ ہے zero 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 ڈی 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 پہلے کے دینا یہ zero مقصی لگوائیے دار one 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 ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ یا زیرو کا جو بھی ہوگا اس کا کم بھی ہوگا تو جو نمبر آتا ہے تو میں یہاں پر کیا لکھوں گا زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ ڈو فیفٹی فائیو بات سمجھ آگئی آج 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 دیکھ نیٹ ور آج کے ایڈرس آپ دیکھیں گے اور 192.168.100 اس لئے راوٹر کو اوہ اس پی ایف راوٹر اوہ اس پی ایف اور پھر آپ نے کیا جنی ہے پروسس آئی دی آپ نے صحیح پروسس آئی دی آپ دے رہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے میٹوار راوٹر ایڈرس اور اس کا وائد کارک ماس سمک ماس نہیں کیا یہ سمک ماس کے اوپر کام نہیں کرنا اور میں اگر ادھر پیسٹن مارک ڈالوں نا تو کیا لکھا ہوا ہے ایریا سیڈ دا اویس پی ایف ایریا کیا سیڈ دا اویس پی ایف ایریا تو میں یہ بات کروں یعنی یہ جو انٹرفیس ہے یہ اس کے کس ایریا سے بیان کرتا ہے تو میں سمجانے کی خاطر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ ایریا زیرو کے ساتھ کریں کس کے ساتھ ایریا زیرو کے ساتھ سمجھائی؟ اگر یہ والا ہوگا اور اس کا ایکسٹرنل ہوگا تو اس کے پر میں ایریہ پڑھام کے ساتھ کروں سمجھائی؟ تو میں اس کو کیا کرتا ہوں زیرو کے ساتھ کنٹ کرتا ہوں کیا؟ زیرو کے ساتھ بات سمجھائی؟ یا میں اس کو کیا کہتا ہوں اے ون سوری اے زیرو کیا؟ اے زیرو ایریہ ایریہ اور پھر question mark آپ ڈال دیں اور کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں area اور کیا zero میں لکھ لکھتے ہیں کیا zero تو اب یہ والا جو interface ہے یہاں پر یہ والا یہ area zero سے بیلان کرتا ہے area zero سے کیسے area zero سے میرے خیال میں سمجھا رہی صحیح اچھ اب دوبارہ کریں آپ نیٹورک اور کیا 192.168.1 سوری .1.0 اور اس کا بھی وائل کارڈ ماسک 0.0.0 .255 اور کیا اور وہ بھی 0.0 سے بیلان کر رہا ہے کیسے بیلان کر رہا ہے 0.0 سے تو یہ میں نے کر دیا ہو گیا اگزٹ بس اس میں وہ نو آٹو سمری نہیں ہے صحیح اب ادھر آپ لکھ لیں show ip route ابھی تک وہی ہے ڈائرک لکھ کیونکہ ابھی دوسرا router اس کے اوپر ڈائیس پی ایف ابھی ڈائیس پی ایف نہیں اچھ اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر router ڈو کو میں open کرتا ہوں اور ادھر میں لکھ 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 لکھ61 کائے��은 کانفیگر ڈارمینل اور کیا ڈائیس پی ایف آچہ اور پروسس آئی ڈی آپ نے وہی لکھنی ہے پروسس آئی ڈی آپ نے وہی لکھنی پروسس آئی ڈی کیا ہے Prude کیا لکھئے ہم نے پروس آئی ڈائینی تو وہی آپ لکھنی ہے پروسس آئی ڈی سب یہ آپ کے روٹرز کے لیے ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک جو ریجن یا ٹریٹری ہے نا اس پہ یہ سب کا سیند ہوگا سمجھا رہی اب اگر آپ باہر کے ساتھ پھر کرو گے تو پھر آپ اس کو ڈیفائن کرو گے نا تو وہ پھر آپ کے جو ایکسٹرنل اوئیس پی ایف ہے اور انٹرنل اوئیس پی ایف ہے پھر وہ آپ میں نے کہا اس کو فیلال کنفیوز نہ کریں کیونکہ بات وہ سی سی ان پی اور ایڈوانس اس میں سی سی آئی اے میں چلی جاتے ہیں باتیں ٹھیک ہے نا تو میں اس کو فیلال ایدر تک میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سی سی ان اے کے ڈومین سے چیزیں پھر نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کر دیا پھر آپ کیا کروں گا میں نیٹ ورک ایک ہے کیا ون نائن ٹو ڈاٹ ون سکس ایٹ ڈاٹ ڈو ہنڈڈ ڈاٹ زیرو اور اس کا وائل کارٹ ماس ڈیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ کیا ڈو فائف فائف اور ایڈیا کس سے بیلان کرتا ہے ایڈیا ڈیرو سے بیلان کرتا ہے سمجھا گئی پھر کیا نیٹ ورک ون نائن ٹو ون سکس ایٹ ڈاٹ ون ڈاٹ ڈیرو اور کیا ڈیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ کیا جیسے ہم یہ کمان دوں گا نا تو آپ اس کو تولہ سا افزار پریں اس کی جو بیسزنگ وغیرہ ہے ٹھیک ہے ایڈیا اور یہ زیرو میں اس کو تولہ سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آ جائے دیکھیں یہ میں نے کر دیا کیا گیا کیا گیا اور جو ڈائرک کی کنیٹڈ نکور نہیں تھا تو مجھ کو بتا کے آپ کو کنیٹڈ کر دیتے ہیں میری بات سمجھ آئی؟ اچھا اب اگر آپ اس کو دیکھیں میں ادھر سٹاپ کرتا ہوں خیر لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ آپ دیکھیں یہ جو روٹر ہے اس کا گیگ 2x0 یہ کیا ہے اس کا بورڈر انٹرفیس ہے اب یہ بورڈر انٹرفیس کو میں کس سے کنیٹڈ کروں گا دوسرے کیا بورڈر انٹرفیس کے ساتھ تو اب اس کا ایریا میں نے یہاں پر توزنڈ رکھا ہے سمجھ آئیے؟ تو اس کا لی ایریا میں توزنڈ رکھا ہے باہت سمجھ آئیے؟ لیکن کیونکہ یہ اسی سے نیکے دومین سے باہر ہے تو میں اس کو یہاں پر سکا ہوں کہ صرف سب جانا اور سچا سے آپ کو پتا چلے کہ جو ہم نے تیوری یہاں پر پڑی ٹھیک ہے نا یہاں پر تو وہ آپ پروڈکشن انوارمنٹ میں آپ اس کو کیے سکتے ہیں؟ میں ڈاکٹر سعید رفان اللہ کر لیے ٹھیک ہے اور کیبلز وغیرہ اگر ہیں تو یہ فیزیکل کے اوپر بھی لیکن پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ ٹھیک اٹریسر میں اس کو اپلائی کریں ٹھیک ہے؟ میں ڈاکٹر سعید رفان اللہ فرام حباظین انوارسی پیشاہ